سلام علیکم پروگرام چوتھا ستون میں خوش آمدید میں ہو جب بات فیضی ناظرین کسی بھی معاشرے کے اندر صحت اس کی فراہنی بیماری میں کسی کا اناج کرنا اور اس کا خود کرانا یہ فرض ہے اور ہمارے پاکستان میں یقینا وہ فیسیلٹیز دور دراز علاقوں تک اگر نہیں بھی ہیں تو اس کی کوشش ہونی بھی چاہیے جاری رہنی بھی چاہیے اور ہر ملتقب حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ معاشرے کو بیماریوں سے پاک رکھیں اور خاص طور پر اگر آج کے دن کی مناسبت سے بات کی جائے تو پولیو کا عالمی دن ہے چوبیس اکتو بھر آج پولیو کیا ہے کیوں ہے اور پھر ابھی حالی میں ہم نے یہ دیکھا کہ قطرے پلانے کے لیے ٹیمز آتی ہیں تو ان سے ہم جس طرح رویہ اور برطاؤ اس پر بعض دفعہ سچی بات ہے کہ مجھے شرم بھی آتی ہے کہ آپ کے دروازے تک کوئی پہنچ گیا آپ کے بچے کے لیے میرے بھی بچے ہیں وہ لیکن آپ کے لخت جگر نور نظر کے لیے کوئی دروازے پہ آ جائے اور ہم دروازہ ٹھک سے بند کر دیں چنینی رہن دیو اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ چیز جو آپ کے دھر تک پہنچ رہی ہے مہنگے دامو پرائیوٹ کلینک میں جا کے بھی ہم اسی دوائی کو اسی کترے کو انہی درواز کو اپنے بچے کے موں میں ڈالتے ہیں یہ ہماری سوسائیٹی کے اندر مسئلہ ہے کیا لیکن آج بات یہ ہوگی کہ پولیو کا دن تو اس پہ حکومت وقت نے کیا ذمہ داری نبائی ہے کوئی کمی رہ گئی ہے تو کیوں رہ گئی ہے اور آلہ اور احسن کام ہوئے ہیں تو کیسے ممکن ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے کیا پلیننگ ہے پولیو کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ دوہزار چودہ میں تین سو چھے کے قریب کیسز موجود تھے پاکستان میں لیکن دوہزار سترہ میں اب تک کی بات کی جائے تو پانچ کیسز سامنے آئے ہیں بلک پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور نائجیریا ایسے ممالک ہیں جن میں ابھی پولیو کے اثرات بھی بیماری بھی وارس بھی موجود ہیں پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں پولیو کے مریض ہوا کرتے تھے اب الحمدللہ نہیں ملتے چیچک جیسی بیماری وہ بھی ختم ہو گئی ٹی بی کا مسکہ بھی موجود ہے لیکن آج اگر پولیو کے حوالے سے ہی بات کریں کہ یہ کیا دنائی ہے اس کے کیا فوائد ہیں اس کو کیوں بروقت بچے کو پلانا ضروری ہے اور معاشرے کا جو رویہ ہے وہ کیوں کر بہتر نہیں ہو پا رہا اور پھر وہ جو ٹیمز جاتی تھی ان پہ اس ملک میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حملے بھی ہوتے رہے حالانکہ پوری دنیا میں جنگ و جدل میں ایون نرس ڈاکٹر جو طبی مدد فراہم کرتے ہیں ان پہ حملہ کبھی تصور نہیں تھا اللہ کرے کہ ہم پھر سے پر امن طریقے سے رہنے لگ جائیں اور بیماریوں سے بھی پاک رہیں دہشت گردیوں سے بھی پاک رہیں انتہا پسندیوں سے بھی باز رہیں اور خوشکوار ماحول میں اپنے امور چلائیں مملکت کے بھی اور اپنے جو ہم کرتے ہیں میاں بیوی بال بچے ماں باپ ان کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے اسی لیے آج سٹوڈیوز میں زحمت دی ہے وفاقی وظیف نیشنل ہیلت سیروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن محترمہ سائرہ آپ زلطانت کو بہت شکریہ آپ کی آنے کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمود عرشد ڈائریکٹر ہیلت سرورسز سیڈی ایسلام آباد بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا سانہ جی آپ سے یہ پولیو ہے بیسیکلی کیا کچھ ناظرین کو پھر سے بتانے کی ضرورت ہے اس کے کیا خطرات وہ اذنیرات کیا ہوتے ہیں اور ہم آج کس سٹیج پر کھڑے ہیں بہت شکریہ جواد صاحب آپ نے خود جو شروع میں تمام جو ہماری سیچویشن اپولیو کی اس کا مطلب نٹ شل میں کنزے میں دریاء کو بن کیا بھی بالکل کامیاب ہو گئے ہیں اب اس میں بہت شکریہ بہت شکریہ وائرس ہے اور یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو ایک کے دوسرے کے مطلب سپن سے جب نکلتا ہے اور سینڈرچ کے تھو وہ وائرس جو ہے وہ پھیلتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو نظام ہے جو میں اس کی وجہ ہے پھر کیریر جو ہے اس کے وہ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں اب یہاں ہمارا جو ڈریمک سسٹم ہے وہ بھی جس طرح کا ہے کہ ظاہر ہے پورے پورے ہم یہ کریں نہیں سکتے کہ اگر کسی ایک آبادی میں وائرس ہے اور ہم یہ کہیں کہ جیس کو آئیسولیٹ ہم نے کرنا ہے تو نہیں ہلٹی میں کی ہم نے جو دو تین کام کیے یہ تو اللہ کی نیربانی سے کہاں ہم تین سو سے اوپر تھے اور آج ہم پانچ پہ ہیں یہ کوئی رات و رات نہیں ہوا اور یہ کسی میں کہوں کہ اس میں میرا کمال ہے یا کسی فرد واحد کا کمال ہے یہ جو اچیزمنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نیربانی سے تمام لوگوں کی کوشش ہے پرائم میسٹر صاحب ایک نیشنل ٹاس فورس ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں تمام کیس منسٹرز اس کے ممبر ہیں تبرنر کے پی اس کا ممبر ہیں ہم نے Law Enforcement Agency میں سب سے بڑا جو ہمارا چیلنج اس کا بھی آپ نے ذکر کیا ایک تو آپ دیکھئے گا کہ دنیا میں یہاں کہیں بھی Law and Order کا ایشو ہوتا ہے Accessibility کا ایشو ہوتا ہے لوگوں تک رسائی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں social indicators اس طرح گفتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے صحت اور تعلیم ہوتی ہے آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے وہ تمام ممالک ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے یہ جو بہشتگردی کی جنگ تھی جو پوری دنیا کا یہ ایک میدان بنا ہوا تھا اس میں North وزیرستان South وزیرستان Karachi Peshawar Toyota Block جس میں Pashim Tila Abdullah تھا یہ گرد تھے یہ Reservoir تھے مجھے آج تک یاد ہے کہ IMB Independent Monitoring Board سب سے highest forum ہے جب 2012 میں میں منسٹر بننے کے بعد میرا خرقو پانچے مہینے بعد ان کی میٹنگ ہوئی اور 300 سے زیادہ ہمارے کیسز تھے اور جب انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ ہم کب فاتہ میں North و South وزیرستان میں کیمپین کر سکیں گے تو میں I was blank کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا پیٹھ Union Council اٹھ کیسے جس طرح اور معاملہ مجھے سیسے 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 مطلب کوئی آنا جانا ہمارے وہ بھائی بہنیں جو آنکے کے جہاں وہ جاتے نہیں تھے سو اللہ کی مرضوانی سے جب یہ آپریشن سے بے افیب ہوا اور پھر نیشنل ایکشن پلان بنا اور ان کو Law Enforcement ایجنسی ہماری افواج نے FSE نے ان کو ان لوگوں سے پاک کیا آج الحمدلللہ پاکستان کا کوئی ایک گاؤں بھی ایسا نہیں کہ جہاں پہ نہیں کیمپین نہیں ہو رہے میں پہر پوچھوں گا کہ روئیے ہمارے جس کو بہت زیادہ اچھے رکھنے چاہیے یہ جو تاثر ہے کہ میرے گھر میں آگا نہیں پتہ نہیں کی آگے ہو اس نے پتہ نہیں کیا ہے پھر ایسی ایسی سازش چلائی گئی کہ اس سے پتہ نہیں باج پن ہو جائے گا بچے آئندہ مستقبل پاکستانیوں کا تباہ کیا رہے ہے باقی کوئی ہے ایسی بات یا ہمیں گلہ بلیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو سب سے جواسہ میں آپ لوگوں کا پی ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج پولیو ڈے پہ یہ آپ نے پروگرام نکد کیا ہے جس عوام کو بڑی آدھائی ہوگی تو تھوڑا سا میں ایڈ کر تو آپ کے سوال کی طرف آتا بچے کے موں کے ذریعے انڈر ہوتی ہے جب یہ انٹسٹائنز میں پہنچتی ہے آنطر میں پہنچتی ہے تین سے پانچ دن اس کو لگتے ہیں جہاں پر یہ فورا گروت کرتی ہے یہ ہوا میں ہوتے زردار یہ through contaminated water food اور drinks جو بھی آپ contaminated لیتے ہیں چیز اسے انٹسٹائنز جو آزاروں میں ہوتے ہیں وہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں جو لاکھوں میں ہوتے ہیں وہ کروروں میں چلے جاتے ہیں تو جب یہ ایک سفیشنڈ اماؤنٹ اس کی پروڈیس ہو جاتی ہے باڈی کے اندر تو پھر بچے میں وہ جو وائرس کی علامات ہوتی ہیں ڈیزیز کی وہ آ جاتی ہیں سردرد ہوتا ہے سردر تین سے پانچ دن رہتا ہے تو یہ سیلف لیمٹنگ ڈیزیز ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے بچے کا جو امیونیٹی سسٹم ہے لیکن اگر یہی وائرس جی رسیم بہت مقدار میں زیادے ہوں اور ویرل ٹائپ ہوں تو یہ بلیڈ سرکولیشن میں چلے جاتے ہیں پھر جا کے ہمارے نروس سسٹم پہ یہ اٹیک کرتے ہیں جس سے بچہ شکار ہو جاتا ہے فالج ہو جاتا ہے اور یہ بیماری اس کے بعد ٹریٹبل نہیں رہتی نہ ہی اس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں پوری زندگی یہ بچہ سفر کرے گا اور پورا خاندان پھر اس سے سفر کرے گا اب یہ آگے تھوڑا سا چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ سپریڈ کیسے کرتی ہے اب یہ سپریڈ یہ کرتی ہے کہ جب یہ بچے کے اندر فیکل میٹر بہت گروہ کر جاتی ہے تو فیکل میٹر جب وہ پخانہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ وائرس انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں تو سیوری لائن ساری انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اب چونکہ ہمارے سینیٹی کنڈیشن اچھی نہیں ہیں آپ میں دیکھا ہوگا کہ لوگ پانی سیوری لائن کے پانی کو روک کر کوئی پلانٹیشن کر رہے کوئی باغیجوں کو لگا رہے سبزیاں ہوگا رہے ہوتے ہیں لوگ تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو ایٹبل چیز ہوتی ہیں ان کو انفیکٹ کر دیتا ہے کنٹیمنیٹ کر دیتا ہے تو اس طرح یہ ایک بچے سے دوسرے بچے میں خیلتی چلی جاتی ہے اور جہاں یہ وائرس آتا ہے پوری کمیونیٹی اس کے اندر یہ وائرس کمیونیوکیٹ کر جاتا ہے تو ایک تو یہ ہوا اب جو ہمارے پاس ایک ملک انٹرنیشنلی آپ نے جیسے بتایا کہ وہ اردیکیٹ ہو چکا ہے تین ملک باقی ہیں تو جہاں اردیکیٹ ہو چکا ہے وہ لوگ ہم بھی پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ یہ اردیکیٹ کریں اس لیے کہ اگر یہاں پر وائرس ہے اور ہم کوئی ہمارے بچے انفیکٹیٹ جن کی انفیس تائیں کہ وہاں جائے گا تو وہاں یہ سپریٹ کر دے سارا جی آپ کی طرف آتا ہوں پھر سوال آپ دیکھ ضرور آگا آپ دبا بھی لے دکھانا جاؤں گا سارا جی یہ بتا یہ جس طرح بکا کہ درونی دنیا تو یقینا ان کا حق ہے کہ پھر آوان یا جاؤ آنگے یہی جائے گا پھر آئیسولیشن کے اندر چلے جائے گے دیکھے میں بتاؤں کہ دنیا میں اس وقت آپ اندازہ کریں کہ پولیو کا جو اس وقت ہمارا بجت ہے بلینز میں بلینز میں بلینز دولار میں تقریبا 33 بلین جس میں کچھ 150 ہماری گرانٹ اور باقی لون ہے اب اس وقت بڑی بڑی انجوز ہیں جیسے گیٹ فاندیشن ہے WHO ہے اسلام دیولپمنٹ بینک ہے جنگر کے اتنی ممالک ہیں جنگر 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 ظاہر ہے جتنا اب آپ جنگر پہلے خرچہ وہ کرتے تھے دس ممالک بیتھا پیس پیس وہ تیز جنگر بلکہ نایجردیا میں بھی ختم افغانستان اور پاکستان رہ گیا دوسرا کوئی چیز جب دنیا کا یہ تھریٹ ہے جتنا دوک صاحب نے بتایا جو وجہ ہے جب انترنیشنل ہیلتھ ریگولیشن آئی اور وہ نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان میں چھوٹا بڑا پاکستان سے باہر نکلے گا وہ پولیو ڈواپس لے نکلے گا تو ہم نے وہ امپلیمنٹ کیا تو وہ جو ڈاکس آپ نے بات بتائی ہے آپ یقین کہ رہی کہ 2013 2014 میں آپ ایک طرف پاکستان ہمیں بحثیت قوم دیکھیں تو پوری دنیا میں ہمارا ہمارا لائف سٹائل ہے جو ہماری چجرات ہے جو ہماری میں وہ کیا اور کیسے آپ پوری دنیا میں سامنے مجھرموں کی طرح بیٹھیں کیا اور وہ چیز اتنی embarrassing کی لیکن ایک چیز میں نے پہلے دن کہی تھی جو آج بھی مجھے اللہ کی میں میں نے کو کہا ایم ڈی بھالوں کو میں کہ بھال کس رہ رکھ دیں تو اچھ اللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح جب ہم نے ایسا تیر کام کیا آپ نے پہلے سوال کیا تب ہو یہ بیٹھ سن کے حوالے ہمارے میں بدقسمت کیا ہے میں چار سال سے جو ساب ہیلتھ میں ڈیل کار رہی ہوں میں لڑا تھے الیکشن میں نے لڑا ایڈیوکیشن نے سیم کے ساتھ کام کیا میں معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا چلتا کہ ہر چیز میں مذہب کیوں آجاتا ہے ہر چیز میں اتنی میں نے دیکھا پاکستان میں ہر لحاظ سے اب میں تو انٹی سٹیٹ ایکٹر کے اگر میں کار کرو نا تو مجھے لگتا کہ یہ سٹیٹ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ ہیں جو پاکستان کو destabilize کرنا چاہے پولو سے چاہے پولو سے یہ ہی کہ آتے آپ لٹھل یہ ہوا بہت دفعہ ہماری انٹرنیشنل کانسیسرز نے کہی لوگ یہ دار کے نہیں آئے کہ ان کو یہ لگتا تھا پھر ایسا سٹیٹ ہوں دیتر ہوں سو بہت پروپو گینڈا کبھی جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں یہ ہے کبھی اس میں حرام کمپوننٹ ہے کبھی یہ ہے ہم نے اس کا test کرایا اب اس پر دیکھیں گے اس پر ہم نے حلال کا sticker لگے بہت ساری جگہ تنکے کی اور جب تمام ریل گیس پولر بھی ہمارے ساتھ ملے ٹریبال مریواز والے ساتھ ملے پروینشل فیڈرل فوج تو اللہ کی میدوانی سے اب یہ ہے کہ اب اس پریسے میں انشاءاللہ سا پریسے آف ٹائم جس پریسے سے آپ بلکل لاست ماہ کیا ایک سپیٹیشن دو ہزار ستہ کی تو بات ہم نے پانچ کی دو ہزار اٹھار انشاءاللہ دیکھو اس پہلے دیکھو آپ کو بتائیں کہ تین وائرس پر پول جو دو ہم انتصار کر چکے ایک رہ گیا اب اس میں یہ غیج ہوگا دیکھو کہ انشاءاللہ ہمیں امید اس پہلے کہ میں دیکھو بار بار کیوں پلانا پڑتے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ لوگوں سے کس قسم کا روئیہ ہمیں درکار ہے کیا معاونت چلیے میں آپ کو بتاؤ ہیلتھ میں سب سے بڑا جو ہمارا ایشو ہے وہ روئیوں کا جو مائن سیٹ کا ہے مصلاب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دروازے پہ دستک دیتا اور میں پچھلی دنوں سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بتایا اور ان کو ہمیں جن میں پتا کہ یہ ہمارے بچے ہیں دنیا میں دنیا سے پولیوں کی ایردیکیشن اسی طرح ہوئی ہے تو ہمیں تب تک یہ بار بار پلانے پڑے گے کترے جب تک پولی طرح یہ ختم نہیں ہوتا جسی میٹرز جو آپ کے دروازے پہ آتا یا چار سکھتے آپ کی مجھے جو دنیا مرحب ہے لیکن وہاں جانا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جگہ جگہ چیک کرانے چلے جانا لیکن وہ پہلے خطرے نہیں لیکن یہ تراث کرنے ہیں سب کچھ آپ کا مطلب جو اتر ہیلس پروائیڈرز کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آگاہی کے لیے بتاتی ہوں لیکن وہ ہوت ہوتی ہیں جو ہیلس پروائیڈرز پہلے تین ممالک میں ہوتا ہے مطلب کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں سکھ سکھ آپ نے دیکھ ہے کہ آپ کا مریض آپ ملتی مالت میں لیتے جاتے ہیں اللہ کی رضا سے مار جاتا ہے آپ ڈاکٹروں کو مار تے ہیں مطلب یہ جو چیزیں ہیں اور یہ مسئلہ ہے یہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس پہ آگے بات کتنے چھوٹا بیٹھ لینا ہے بہت چھوٹا س بیٹھ لیکن مجھے بیٹھ سے پہلے بھی افسوس ہے درمیان میں بھی رہے گا کہ ہم مالک میں ہے کہ جہاں پہ ایسے ورکرز پہ ہم عملے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بیٹھ جو ہے وہ ہمارے موہ پہ کالک ملتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں چھوٹا بیٹھ 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 چلتے ہیں چلتے کہاں ابھی چائے بھی نہیں پھر بیٹھ بیٹھ کچھ دے رکھتے تو دیکھیں ایک اور گاڑی آگئی ساملے لیکن سلام یہ آپ بچوں کو پولیو کی قطرے پلوائے نہیں ہم مسافر ہیں پھر ضرور پلوائی پولیو کو بائرس آپ بچوں کو کہیں بھی پلوائی پلوائی آپ کا بچہ زندگی بھر پولیو سے محفوظ رہے گا سفر کے دوران پولیو وارش ناطف آپ کے بچے کے لئے خطرہ ہے بلکہ وہ آپ کا ہم سفر بن کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ جب دی گئی سفر کریں وہاں موجود سہت محفظ سے پولیو سے پانچ سال تک کہ ہر بچے کو ہر بار پولیو کے دو قطرے ضرور دل میں بھی ہوں سہت محفظ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لئے میرا ساتھ دیجئے ریکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرم چوتھا ستون مہجب فیضی بھیک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ آج محفظ دن ہے پولیو ڈے جسے کہا جاتا ہے وہ ہے ہم نے پولیو کے کیسز تقریبا ختم کر دی تین سو چھ کیسز سامنے آئے تھے دو ہزار چودہ میں لیکن اب الحمدللہ دو ہزار سترہ کے اب تک کیسز ایک کیس بھی نہیں رہنا چاہئے اور اس پہلے ہمارے رویے دو سٹیپ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں ہم نہ صرف بتتمیز کرتے ہیں بلکہ درگیالہ تھا مار دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پلانے اور یہ بھی اگرام کہ جی اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سادش ہے یہود و انود کی پاکستان والوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ ایکس پرانی دو یہ بلا کہا جاتا ہے آخر اس میں حقیقت ہوگی تو اعزام لگتا نا جی اس میں میں کلائریفائی کروں پہلے پیسن کی طرف آتے ہیں کہ بار بار کیوں پلائے جاتے ہیں یہ جو اورل ویکسین پولیو ویکسین جس کی جو ہماری ڈاکومنٹیڈ مینیفیکچررز کی طرف سے رپورٹ آتی یہ ایٹی پرسنٹ کوریج ہوتی ہے اس کی یعنی اگر ہم سو بچوں کو پلاتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ میں ایمینیوٹی پیدا کرے گی پھر آگے آجاتا ہے کہ ویکسین مینیفیکچررز سے جب تک بچے کی مو تک پہنچتی ہے اس میں ایک کول چین ہوتا ہے ویکسین کو ہم نے دو سنٹی گریٹ سے آج کے درمیان رکھ نا ہوتا ہے اگر وہ تیمپریچر مینٹین رہتا ہے تو پھر تو ٹھیک نہیں اگر وہ دستارب ہوتا ہے تو اس کی افکیسی اور کام ہو جاتی یعنی ایر باؤ تھرٹی پرسنٹ اگر ہم ان دونوں کو یعنی منیفیکچر سائٹ پہ جو رکمنڈی ہے اور یہ کو ٹین کر لیں تو یہ فیفٹی پرسنٹ رہ جاتی ہے تو فیفٹی پرسنٹ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ کوریج بھی کر رہے ہیں بچوں کو پلا رہے ہیں تو فیفٹی پرسنٹ پھر بات جاتی ہیں تو ان فیفٹی پرسنٹ کو کور کرنی کے لیے ہم بار بار ریپیٹ جا رہے ہیں کہ میرے بچے پردہ ہوا تو اس کے بعد میں کب تک پلاتا رہوں پرسنٹ جتنی نیشنل کمپیئنز آئے گی سید محافظہ آپ کے دور پر جاتا پلانے چاہیے کیوں کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ جو فیفٹی پرسنٹ گیپ سا رہے ٹوئنٹی پرسنٹ گیپ آگ وہ کہ آدھ ہی کب چاہ ہو جس اس کا پتہ نہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیویلپ ہی ہو جاتی ہے تو جب یہ وائرس دوبارہ پولیو ویکسین دیتے ہیں بوسٹر ڈوز اس کو ملتی ہے اس کا ایمیون سسٹم اور سٹرانگ ہو جاتا ہے اوکے ٹھیک اب یہ پولیو جو اورل ویکسین ہے یہ ہمارے جو انٹسٹائن ہے اس کو ایمیونائز کر دیتی ہے جب بچہ ایمیونائز ہوگا تو وائرس اگر اندر ان کنٹامنیٹیڈ فوڈ کے ذریعے جائیں گی تو وہ کل کر دے گا تو یہ وہاں ہے اور دوسرا آپ انوارمنٹ کو کنٹامنیٹ دیتا ہے ایکسپار کے حالے سے میں ایکسپار کے حالے سے میں آپ کو ڈیمنسٹیشن دیتا ہوں جو ہماری ویکسین ہے بڑی سیف ویکسین ہوتی ہے جو میں آپ کیا بھائی یہ انہی باکسز کو جاتے ہیں لوگ یہ جی یہ کولڈ چین کے ایک حصہ ہمارا کیریئر ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس آئی سپیکس ہوتے ہیں سپیشل بنے ہوتے ہیں یہ تقریباً چھ سے بارہ گھنڈے تک کارا بھول کارا مد رہتے ہیں اس ویکسین کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور اس کا یہ ہم نے ویکسین کو یہ جو ڈوٹس ہوتے ہیں پہلے کچھ عصہ جب یہ شروع میں ہم پلاتے تھے تو ہمیں یہ ڈوٹ ہوتا تھا کہ کولڈ چین اس کا مینٹین ہوا یا نگل ہوا چھیک شک تھا تو اس شک کو دور کرنے کے لیے ریسرچ کی گئی اور پھر ایک ہم نے منیٹر ویکسین وائل منیٹر بنا دیا اس کا ایک نشان بنا دیا ٹھیک ہے یہ تینوں نشان بنا دیا اسی لیے میں نے آپ کو عظامت دی تھی تاکہ ہمیں پتہ اور عام دیکھنے والے کو بھی یہ پتہ ہو کہ کس کلر میں ہو تو پھر اس کا کیا ہے یہ جی ایک ویکسین وائل منیٹر یہ آپ کو پرپر رن کا ایک رات نظر یہ وائبل ہے اگر اس کو آپ کو تنپریٹر رکھیں گے یا اس کو کول چینج ہو جائے گا یہ باہر باہرے کے ساتھ آپ کا ملتا جائے گا یہ تاہلے آف وائٹ ہوگا یہ تھوڑا سا آپ کا آف وائٹ ہوگا یہ جار وائٹ سے آف وائٹ ہوگا ابھی بھی یہ وائبل ہے ہم ویکسین کو پلا سکتے ہیں اب نیچس جائے گی کہ جس وقت یہ رنگ سارا پرپل ہو جائے گا پھر وہ ویکسین دسٹرائی کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کا پرپل ہو جائے تو یہ ویکسین دسٹرائی ہو جاتی ہے تو ہم نے ورکرز کو بری سٹرکٹ دیتے ہیں اس پہ کہ اتنی ہم محنت کر رہے ہیں تو جو ویکسین اپلا آرہے ہوں وہ وائبل ہو ٹھیک ہے وہ ایکسپائر نہ ہو تو عوام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر کچھ ڈاؤوٹ ہو تو یہ دیکھیں یہ بڑا سیمپل سا طریق بہت میرے دل کی بات کی میں نے ساتھ ساتھ سے جو چیئرمن پیمرہ یہ کہا تو دیکھیں میڈیا آپ نے وہ اتنی اگر حد بطر ہیں اس وقت اگر ہمارا سب سے بڑے مسائل جو نظر آرہے ہماری قوم میں وہ change of mindset ہے وہ طائلیم ہے وہ مذہب ہے وہ غلط چیزوں کا جو ایک ویسے دنیا گروبال ویلیچ بن گئی ہے اتنی سب سے پہلی جو میری گزارش کی میڈیا سے ہوئی تھی کہ پولیو کی کتنی ڈیو ہو گئی تھی نا بیکاوز انٹرنیشنل دنیا یا ہمارے تو تہلی خون مطلب کسی اور وجہ سے بھی کیمپنگ باقی دنیا میں بھی یہی ہوتا تھا دوسری چیز بھی کہ کوئی 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 آگیا تو وہ بہت نیو پھر جہاں تک میڈیا والوں اترتے تھی کہ لاب سے میرے ویچ میں ٹیسٹنگ ہوتی تھی تو وہاں سے بجائے سکت بائی آتا پہلے ویڈ دار سے تو سو ہم ہی ان کو کہا کہ ہم نے گول اچیز کرنا ہم نے زیرو پولیوں پہ جانا اس کے دیوے ایز نیشن ہم ملکے کام کریں اور اس میں یہ سمجھ کیونکہ کافی ہاتھ تک پھر انہوں نے کوپریٹ بھی کیا ہم نے کہا آپ اس کی اس طرح سنسٹائز نہ ایچ ون ان ون کی ایک تائی ہے یہ وہ نہیں لیکن دھڑا دھڑ فلان جگہ سے آ گیا فلان جگہ مثلا میں آپ کو بتاؤں میرا ایک پرسنل ایکس پنجاب میں جو دینگی کا جب آؤٹ بریک ہوا دیس میں اتنی وہ تھا لیکن اس کے بعد دینگی کو اس طریقے پہ ہوا بنا کے بد پیش کیا گیا تو ایک نعمل آدمی کو برا سا زخار بھی تھا بس بہن گیا مطلب بہت ایک ایسا رش لگا مریضوں پہ حرف تالوں پہ سو آپ کو دیکھیں بہت ساری چیزیں سیاست کرنے کی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو سنی ڈھاری کا ثبوت دینا پڑ چاہے اور میں مازلت کے ساتھ کہوں گی میں یہ نہیں کہتی کہ سب لوگ ایک جیسے ہیں میں یہ سمجھ کیوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں میڈیا کو بہت ہی ایک رسپونس سبیلیٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے خلاف کرتے ہیں سو یہ کسی لائن جوا کرنی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ بات سنتے ضرور ہیں پھر میں اس پہ بڑی افرٹ کی ہم نے ساروں کو کہ اس لئے آپ پینک سلا دیتے ہیں کوئی بچہ میں اپنے چھوڑی سی جوا ساب پچھلے دنوں ایک بچہ جو ہے یہ باہر دیلیور ہو گیا آپ تو پتہ نا مجھے دس لوگوں کے فون آئے مطلب یہاں پہ امیر 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 ایک ایک ایسی چیز ہے اور ساتھ یہ خبر تھی کہ ہسپیٹی والوں نے اس کو داخل کرنے سے انکار کر یہ خبر تو یہ چلی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے پتہ بہر پہ پیدا ہو جائے اب پورے ہسپیٹی چار پہ کی ہو ہاں ہاں تو اس خبر کو پھر اس طرح کر کے کیا آپ کے اتنے اور مسائل ہیں تو مجھے یہ لگتہ سکتان پر برن ہے میں میں کچھوں پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں آپ مشان دائی کریں میڈیا میں آپ کو بتاؤں میں ہمیشہ یہ بلکل اور صحیح خبر بلکل اور صحیح خبر جب آپ کو بھی خبر اگر دیں تو پوائنٹ آ سنیں تو پھر آپ اس کو بھی سمیں اس کو بھی اتماعی حق دے لیکنے لیکن بریکن نیوز کی دور میں ہم بہت بہت خسکے رہے نہیں میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ آپ الیکشن میں حصہ نیک آئی ہیں دوسروں سے بہر آلا پفضل ہیں میں ماشاءاللہ جب وصنجی نے میری باقشی دی جب ہوا جاتے ہیں تو بھی ایک ورمیمبر لیکن بھائیر الیکشن لگنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے جوا صاحب کہ آپ ریالیٹی اس کا بتا چل ہے آپ کو بتا چل تا ہے آپ لوگوں کی نبز پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے اگر آپ کام صحیح نہیں کرتے تو آپ کی نبز پہ ہوتا پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھولیو کے حوالے سے بھی میں آپ بتاؤ کہ اس وقت موجودہ اکھومت پہلے وزیراعظم نباشری صاحب کے عباسی صاحب جب وزیراعظم بنے تو انہوں نے کھرے پہلی میٹنگ ہو جیوں کیلئے ہمارے تمام صبائی لوگ پروینشل گوونٹ کسی ایک تاثر ایڈٹ نہیں ہے بس اس اسلام بار حالم سے کہہ دیں جب وہ اپنے حالات بہتر کر لے اسلام بار حالات جس طرح ہم سارے بات کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی کوئی حال نکل آئے گا حضی راست صاحب آپ سرمائیں اسلام حالات 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 پولیو کے والے صحت کو ٹھیک کرتے ہیں میں مائنڈ سیٹ کے بارے میں اپنا بتا دوں اسلام آباد میں اسلام آباد میں جو ہمیں ریفیوزل یا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں وہ تھوڑی سی ویل آف اور ایلیٹ کلاسز میں آ رہی ہیں جو سنٹرل پنجاب ہے وہاں تو مذہبی اس قسم کو رجان لیکن یہاں ہمیں ڈیفرنٹ رہیں ہم کچھی عبادی میں جائیں گے وہ ویلکم کریں پوری آدھا آدھا گھنٹا گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں اندر سے رسپانس نہیں دیتے وہ صرف کھڑکی سے دیکھ کر اندر چلے جاتے ہیں سرونٹ تک نہیں بیٹھتے تو یہ سیٹویشن جو ہے ہمارے لیے بلکہ ان لوگوں نہیں کروا دیکھتے ان کے بچوں سے رسپانس کھڑ ہوں گے جو آسر کے ٹائم سے پہلے دی ہمارے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے اسی تو میں بات کرتا ہوں کہ وہ اس situation جو اسلام آب کا سینیریو ہے جو ان وارمنٹل سمپل پازیت آرہ رہے ہیں they are at the more ڈینجر وہ اس لیے کہ ان کے گھر میں سرونٹ رہ رہے ہیں جن کا آنا جانا کہا ہوتا ہے وہ انہی عبادیوں میں دوسرا جیسے ویکسین کی کوریج ہے وہ اگر روٹین ای پی آئی کروا بھی لیتے ہیں اور یہ جو ہم بار بار کترے پہ لہ رہے ہیں اور بوسٹو روز وہ نہیں لیتے تو ان کے بچے ایتر رسک ہیں کہ اگر ان کے گھر میں وہ سرونٹ کہیں سے وارس لے آئے تو ان کے بچے بچ نہیں سکیں گے یہ نہیں کہنے کے مصدر ان کو اب یہ تھوڑا سا ہمارا مائنسٹ چین ہونا چاہئیے کہ وہ بچے ہمارے لئے ایکوال ہیں کیونکہ ہمارے کو عجمی کو کالے کو گھرے کے افسریت تھی ہے اسی طرح یہ بھی ہے کہ وہ کوئی سرونٹ ہے یا ساب مہن کا بچہ ہے بات تو انسان سے برات انسان ہے میں سب سے ضروری چیز پہ یوں کی ابھی تک ہم نے نہیں کی وہ یہ ہے روٹین امیونیزیشن حفاظتی پی کھا جات جب تک یہ دون یہ سمجھیں کہ یہ ٹیرلل ہے آپ کوئی کو خطر نہیں کر سکتے جب تک آپ امیونیزیشن بیٹر نہیں کریں گی کیونکہ وہ ریوٹی دیولپ کرتا ہے اور اسی بہانے اللہ سمیر بانی سے وہ بہت 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 اور اس میں میڈم آگے میں نے جب یہ پولیو ٹیک اوھر کیا مہی میں تو اس وقت ہمارے انوائرمنٹل سمپل آ رہے تھے کیونکہ ایک ریزن ہے کہ جہاں پر ہائی موبیلیٹی ہے لوگ آ رہے ہیں افغانستان تک لوگ آ کے رہ رہ ہیں وائرس کسی طرح کری ہو کہ ہماری انوائرمنٹ میں آ گیا غیصے تو اسلام آباد پولیو فری تھا دو ہزار سے دو آگار آنٹ میں ایک کیس آتا وہ بھی اسلام آباد کا نہیں بلکہ مائیگریٹی کیس تھا اس کے بعد کوئی کیس نہیں ہوا ہم بڑے خوش تھے کہ پولیو فری ہیں لیکن پچھلے سال اگست میں ہی ہمارے انوائرمنٹل سیمپل پازیتیو آگیا پھر پرسیسلی پازیتیو پازیتیو آتا رہا پھر آمین پازیتیو 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 یہ اگر نظر آئے قریب سے یہ دوی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ رانمائی بہت ضروری ہے یہ میڈیا کا کام ہے چھاتھا سطول رباہ ضرور کام ہے کہ اس کے اندت یہ دیکھیں وائٹ ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اب یہ پورا پر پر روز ہے اس کا مطلب ہے یہ ایکسپائیڈ ایکسپائیڈ میں خراب ہو گیا وہ جب پہلے بتایا ٹیکنکلی کہ اس میں کتنا درستہ حرارت ہونا چاہیے اس میں کام ہے اور وہ نہیں استعمال کے قابل اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیجئے تدبر غور فکر کا کہا گیا ہے ہم نہیں کرتے بچے مستقبل ہیں ہمارا اور آج کل تو وہ فوج ہو وہ سیاسی جماعتیں ہو جڑانے پہی تو انحصار ہے اور بچہ اگر کم زور ہوگا تو وہ کل کو کس طرح ملکی باغ سمالے سرادو کی حفاظت کرے گا خان نہ بہت ہم لن بچہ کرنا چیئے سوٹ ملکی لن سرادو کس سرادو ملکی اور سيدي سرادو سرادو کم او کم کم pieces دیگن کرنے ہو علیمc کامji بھی شکریہ میرے گروہ ٹی شہر adel Kurz ہم بلکہ جو چیزوں کا حق ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے یہ سارے چیزوں جو ہے آپ نے سارے 18 سال کے وقت میں شادی کیا پوپر کرے ایک دو تین چار بچے ہوئے وہ مائیں جو ہیں نا ان میں طاقت ہے بچی اندر ہیں ان کو روح ہم کھتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں ایک طرف تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم کھتے ہیں دبے کا دود آپ تو پہلے آپ تو شہروں میں نظر آتا تب جدہ دیکھا ہے ہمارے ڈاکٹر اللہ ان کا بھلا کرے وہ اس کو اس طرح لکھتے ہیں تو جیسے یہ عملی آیات ہے یاد اللہ اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے تو وہ ماں تو اس کو جو جس کو پتہ نہیں ہے جس کو شعور نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اسی طرح یہ جو بچوں کے اندر امینٹی ان کے اندر ان کے ان کے سید کا خیال رکھنا ان کے ویکسینیشن کار رکھنا اب ہم ایک اور چیزیں ہیں یہاں بلگی نو ہوئے تو یہ آپ کو بائی فورس بھی کرنے پڑے انٹیوٹر کرنا چاہیتا ہے جیسے تو یہ معاشرہ بچی وہ سید ساروں کو ہے باتیں تو بہت سی تھی میں ایک ضرور مجھے کہا گیا بڑے عقصے سے خط بھی آ رہا ہے یہ خط ہے وہ میں اگلے پروگرام میں کسی ماں کا خط ہے وہ میں دکھاؤں گا کبیر والا کے قریب سے آیا ہے لیکن یہ بتائیے کہ ٹی بی کنٹرول کے حوالے سے بھی کچھ ایسی بھی چیزیں لگتے آتا آپ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ پکے نہیں ملازم کیے جارے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ سال سے کام کر رہے ہیں کچھ غریبوں کے لئے کر دیں دعائیں ملیں گے آپ کو میں آپ کو بتاؤں یہاں پکے کچھے کا بہت رواج ہے اور لوگ ہر کو یہ کہتا ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام میں دو طرح کے ملازم ہیں ایک سرکار کے ہیں دوسرے وہ ہیں جو گلوبل فنڈ کے ہیں ٹھکے جو گلوبل فنڈ سے ہمیں ایڈ ملتی ہے جو اس کے ملازم ہوں گے وہ کس طرح پکے ہیں اب آپ میں بتاؤں ہیلس ڈیوالو ہو گیا ہے ہم نے تین پروگرام سے ٹی بی ملیریا اور ایڈ تو یہ تینوں کو ختم کر کے اب ہمیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک کریں ہم نے باہر رہے ہیں ایک ٹو کرنے ہم نے بہت سارے لوگوں کو فارغ بھی کرنے ہم نے بہت سارے لوگوں کو فارغ بھی کرنے ہم نے صوبوں کو چلی گئی ہے سب میں یہ دیکھیں تفصیلی آپ کو دعا کے عوامی باتیں کچھ کریں اب خیر و برکت بھی ہونی چاہیے پروگرام میں ہم نے اتنے اچھی باتیں کی ہیں ختم نبوت پر میرا کامل ایمان مجد تک کٹمرو میں خاجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا وہ جو بھی ہوا واپس بہال ہو گیا پھر بھی اگر لاؤڈ سپیکر استعمال کر کے ہم بہت کچھ کرنا چاہیں گے اس سے ہمارا ایمیج کیا جائے گا جو رات صاحب یہ آپ نے میری دکھتی رکھتے ہاتھ رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے میں نے قرآن پڑھا ماشا اللہ میں نے اس کی تفصیل پڑھی میں نے بقیدہ ون ایئر کورس کیا میں نے نظر بھی آیا ہے تو میں میرے نظر جس طرح آپ نے کہا ہے نا آپ کا ایمانی مکمل نہیں حضرت عمر والا واقعہ آپ کو پتا ہوگا جو حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور میں یہی چیز آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بدقسمتی سے وہ لوگ جو اس پر سیاست کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ فساد مطلب یہ تو آگے لگ جائیں گے نا یہ تو اب آج مجھے بتائیں کس چیز پر ہم کر رہے ہیں آج بھی کنٹینر اب یہ کیا چاہے کہا رہے ہیں مطلب دو لوگ اس میں سیاست کر رہے ہیں خواہ وہ سیاستی پارٹی ہیں یا کچھ اور لوگ ہیں مطلب یہ بتائیں کہ ہم چاہتے ہم کس طرف چاہ رہے ہیں ہم دنیا میں مطلب اللہ خیر کہ کوئی بندہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا وہ بلتی ہوئی وہ وقین کریں وہ ان انٹینشلی اگر آپ اسے ملے گی کسی نہیں اگر آپ مجھے بتائیں اس کی سزا سب کو ملے تھے اس کمیٹی میں سب شامل تھے وہ جس سب کمیٹی تھی اس میں سب شامل تھے جناب اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا تھا کیا غلط تھا شیخ العدیس بھی تھے اور جناب شیخ بھی تھے آج میں اگر آپ میں بتا ہوں سینٹ میں سپوزل آیا سینٹ ان کی طرف سے میں نام نہیں دینا چاہتی پر اس وقت حکومت کو کوئی اطراب نہیں تھا دور بڑی خیاسی جنابتوں نے کہا کہ جنبی مطلب ہم ایک کیس کنسیو راکومنٹ آیا ہے اسے کو آگے لیٹے چلے میں بلکل مان سے کہ بہترابات آرے گا لیٹی میں یہ ساکر ہوں انا خاتم النبیین لا نبی بازی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں تم بندہ عمدیوں کو مسئل دکھنی میرا تو کوئی دوسری رائے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے براکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ سارا جی آپ کا بہت شکریہ ناظرین پھر بہی بات ہے کہ اگر وہ کہا گیا جس نے میرا نام لے کے دین پہ کچھ چیز ایڈ کی کم کی نا 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 بخشش نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ ان کے فرامین ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں کوئی نہیں اور بس چل پڑھتے ہیں زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہتا بہت سے جبہ دستار والے جو ہے وہ مجھ پہ بھی کفر کا فتوہ داگ دیں گے اور نہ جانے کہا مار دیا جاؤں گا میں کافر کہلوا کر میں یہ نہیں چاہتا لیکن خدا فلیہ حضرت جی آپ بھی ترجمہ پڑھ لیجئے بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنے کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق دے ٹھیکیے داری نہیں ہے نبی کبھی یہی کہہ دیا گیا تمہارا کام ہے دعوت دینا دلوں کو پھیر نہ میرا کام ہے جبرن کچھ نہیں ہو سکتا اخلاق سے ہوا تھا جب بزرگ بورت کی عیادت کیلئے تعمارداری کیلئے چلے گئے جو اوجری پتھر پھینکتی تھی اخلاق سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق پہتر کریں جواب سے جی کوئی اجازت دی دیئے کل کوشش کریں گے کسی اور شہر سے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی